ملو پڑھتے رہو تم اپنے آنکھا پڑھ درو اے پرشتوں کا بزیفہ اے صلاح تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے سے نامہ کا دین یہ کہتا ہے اے حسین مجھ کو تو بچا لے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے نامہ کے دین کو بچانے کا منصوبہ بنایا اب سوچتے ہیں کہ دین بچے گا کیسے پیشیل گوڑی مصطفیٰ نے کی تھی کہ حسین کو شہید کیا جائے گا حسین آزم میدان کرب و بلا میں بھوکے اور کیا سے رہے گے اور ایسے حالات میں ان کو شہید کیا جائے گا سیدہ فاطمہ کو بھی یہ بات معلوم تھی بڑے بڑے صحابے قرآن کو بھی اس کی خبر تھی لیکن کسی نے کبھی بھی یہ دعا نہیں کی کہ یا اللہ میرے حسین کو اس سلم سے اور اس پریشانی سے نجات فرما بلکہ سبھی نے دعا کی تو یہی دعا کی اے مولا میرے حسین کو ہمت اور صبر عطا فرما نبی یہ دو کہا کہ اے مولا میرے حسین کو امدحان میں کامیابی عطا فرما ہم سب سنتے ہیں کہ سرکار نے بیان فرمایا حسن و حسین جنتی جمعوں کے سردار ہیں اب سرکار نے اپنے نواسے کو جنتی جمعوں کا سردار بتا دیا تو ہو سکتا تھا کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ دیکھو حسین کے نامہ کو رب نے مالک بنایا ہے جنت کا تو انہوں نے اپنے نواسے کو جنت کی سرداری دے دی تو ایسے ہی نبی یہ دو جہانے ان کو جنت کی سرداری نہیں دی ہے بلکہ اس منصر کے لیے ہم سب کے نبی نے ان کو تیار کیا ہے اور تیار کرنے کے ساتھ دنیا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اور دنیا کے لوگوں کی قربانیوں کو دیکھو اور میرے حسین کی بھی قربانی کو دیکھو اور دنیا کے لوگوں کے جبر کو دیکھو اور میرے حسین کی صبر اور حمد کو بھی دیکھو اب آقا حسین دین کو بجانے کی تیاری کرنا چاہتے ہیں سوچتے ہیں اب یہاں سے نکلنا ہے مکت و مکرمہ کی سرسنین پر چلنا ہے چلے کی تیاری گھر والوں کو کہا سامان اکتھا کرو آج کی رات میں ہمیں یہاں سے کوش کرنا ہے لیکن کوش کرنے سے پہلے امامِ عالی مقام ہم سب کے امام امامِ حسین وہاں سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں جنت و بقی شریف کے قبرستان میں پہنچ گئے اور اپنی ماں سیدہ فاطمہ کے قبر کے پہلوں میں بیٹھ کر کے قبر پر ہاتھ رکھ کر کے کہتے ہیں اے میری ماں اے خاتونِ جنت اے بنتِ رسول اللہ آپ پر لادلہ نوازہ حسین آ گیا ہے اے میری ماں اپنے نوازہ حسین کا سلام لے لو آپ کا نوازہ ہاتھ کے والدِ مہدرم کے دین کے تحفظ کے لیے جا رہا ہے اے میری ماں مجھ کو نوریاں دے کر تم سلاتی تھی جھوڑوں پر مجھ کو بے میرے دل کو بہلایا کرتی تھی قرآن پڑھ کر کے مجھے دودھ پھلایا کرتی تھی وہی تیرا نوازہ حسین آ گیا ہے اے میری ماں تیرے سامنے میں اللہ نبی یہ دودھہ کے روبرو تھا تو تو نے ہی اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ نبی یہ دودھہ نے بھائی حسن کی رخصار کو چوما تھا بھائی حسین کی پوشانی کو چوما تھا لیکن جب میں نانا کے سامنے پہنچا تو نانا جان نے میرے کردن کو چوما تو اے میری ماں تو نے ہی تو نانا جان سے پوچھا تھا اب بحضور لوگ تو بچوں کی پیشانیاں چومتے ہیں بچوں کے رخصار چومتے ہیں لیکن میری نظر نے ابھی یہ دیکھا ہے کہ آپ یمام حسین کے گردن اور گلے کو چوم رہے ہیں تو نانا جان نے کہا تھا اے بیٹی فاطمہ جو دلہ دین کے لئے کٹتا ہے اس کو دیکھا نہیں جاتا بلکہ محبت سے چومہ جاتا ہے اے میری ماں آج دینا حسین اپنے گردن کو کٹانے کے لئے نانا کے دین کو بچانے کے لئے جا رہا ہے اے میری ماں اپنے حسین کا سلام لے لے اپنے بیٹا حسین کا سلام نہیں لوگی تو آخر کس کا سلام لوگی چنانچہ غیبی آواز آتی ہے اے بیٹا حسین اب آواز تو مت نکال ورنہ تیری ماں فاطمہ قبر سے باہر آ جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی اے بیٹا صبر کر ہم تیرے انتہان کے منزل کو دیکھنے کے لئے میداد کربے بلانے ہوگے تیرے ابما حضور علی مرتضی بھی ہوگے تیرا بھائی حسن مصطبع بھی ہوگا تیرے نانا سیدو انبیاء بھی ہوگے اے بیٹا چند تو قربان ہوگا تو تیری قربانی اور شہادت کو دیکھ کر کے میرا سر بھی فخر سے بلند ہو جائے گا نانا چان کی زوفِ عمبری پکھر جائے گی اور میداد کربے بلانے مہک کی ایک ہوا فیر جائے گی اے بیٹا چاہ یہاں سے اپنے بھائی کو بھی سلام پیش کروے اور ان کو سلام پیش کرنے کے بعد میں نامہ کے مزار کر بھی پہنچا چنانچہ امام حسین اپنے بھائی کے پاس بہستے ہیں اور قبر کے پاس بہست کر کے سلامِ محبت کو آپ نے پیش کیا ہے اے میرے بھائی حضرِ مصطبع آپ کو لوگوں نے سہر دیا آپ نے شہادتِ سرری کے جان کو پیا ہے اب آپ کا چھوٹا بھائی حسین شہادتِ جہری کے جان کو پینے کے لئے جا رہا ہے اپنے بھائی حسین کے آخری سلام کو لے لو اے بھائی میں مدینہ نہیں چھوٹا یہ تو میرا مزدن ہے میری پیدائش کی جگہ ہے یہاں تو دیوانیں آتے ہیں اور آنے کے بعد میں جانا نہیں چاہتے ہیں مگر یزیدیہ کے ظلم نے مجھے یہاں تلکل نکلنے کے لئے مجبور کر دیا ہے میں یہ نہیں چاہتا کہ یہاں میں رہو تو کشتو خون کی ہولی کھیلی جائے نامہ کے شہر کی بے غرمتی ہو اس وجہ سے مجھے یہاں سے نکلنا پہ رہا ہے اے بھائی حسین مصطفیٰ اپنے بھائی کا سلام لے لو جب وہاں سے سلام پیش کرتی ہے تو اتنے میں امام حسین مصطفیٰ نے کہا بھائی جاتو رہی ہو تو کم سے کم مامو جان کو بھی تو سلام پیش کر لو نامہ چان نے رب کے حمالے ان کو کیا تھا آپ کو بچا لیا تھا آج آپ ان کا فدیہ بننے کے لئے جا رہی ہے آپ نے کہا تھا نامہ چان سے بچپن میں اے نامہ چان آپ نے ایک قاسم کو میرے اوپر نچھاوے قربان کیا ہے تو میں آپ کے دین کے لئے پہتر جانوں کو قربان کر دوں گا اے بھائی کم سے کم مامو کو سلام تو پیش کر لو امام حسین پہنچے ہی ماموں کے مزار کے پاس اور وہاں سلام محبت پیش کی ہے آپ نے عجب سما ہے عجب قیفیت ہے چندت و بخی قبرستان کے اندر ایک سننا کا چھایا ہوا ہے میرا آقا حسین اپنے مامو سے گفتگو کر رہا ہے وہاں سے گفتگو کرنے کے بعد میں نامہ کے مزار پر پہنچتے ہیں بارفتگی کی قیفیت ہے بے چین بے قرار ہے نامہ کے مزار سے سمٹ جاتے ہیں اے نامہ میں آپ کے کندھے مقدس پر بیر کر کے سواری کیا کرتا تھا اے نامہ کبھی کبھی آپ اپنی پشت مقدس پر مجھ کو بٹھا لیا کر دی تھے اے نامہ میں آپ کو وہی نماثہ حسین ہو جس کے لئے آپ نے سجدے کو لمبا فرمایا تھا اے نامہ جان میں آپ کو وہی نماثہ ہو جس کے محب کے اندر آپ نے زبان پہ رکھتی تھی بے چوشتا تھا اے نامہ جان میں آپ کا وہی نماثہ حسین ہو کہ جب آپ پاسار میں چلتے تھے تو لوگوں نے ہمارے ہار کو دیکھ کر کے یہ کہا تھا کتنی پیاری سواری ان کو حاصل ہوئی ہو تو اے نامہ آپ نے یہ کہا تھا تم لوگوں نے سناری کو تو دیکھ لیا ہے اور بتا تم نے سوار کو نہیں دیکھا کہ سوار کتنا اچھا ہے امام حسین کہتے جا رہے ہیں نانا چین آپ کے دین کی تحفظ کے لیے آپ کا نماثہ یہاں سے نکلنا چاہتا ہے آخری سلام پیش کرنا چاہتا ہے دربت مقدس سے ایک آواز آتی ہے اے بیٹا حسین تھوڑا تسلی رہ لے آنکھوں کو من کر لے نبیوں کے نبی خواب میں تشریف لاتے ہے اور انشاءات فرماتے ہیں بیٹا حسین تو جا رہا ہے بہت بڑے منزل کی جانب جا رہا ہے بہت بڑے صفوں کی جانب جا رہا ہے اے بیٹا تو ایسی دھنے جا رہا ہے جہاں جانے کے بعد میں تیرا آنا مشکل ہے تو شہادت کے جام کو پینے کے لیے جا رہا ہے لیکن بیٹا جاتا رہا ہے تو کم سے کم اس میدان کا دیدار تو کر لے جہاں تری شہادت ہونے والی ہے نبی یہ دو دہا اشارہ فرماتے ہیں اے بیٹا دیکھ یہ نہرے فراد کا نہرے مارتا ہوا پانی ہے مگر تو اس کو پینے کے لیے نہیں دیا جائے گا اے بیٹا دیکھ یہ تیرے چھے ماہ بچے اسغر کی شہادت کی جگہ ہے تیرا بچہ تیرے گود میں ہوگا پھر ملاکتیر آئے گا جب یہ شہادت کے چھے ماہ کا بچہ پھی لے گا اے بیٹا دیکھ ابباس علمبردار کی بازو یہاں قرم کر دیے جائیں گے اے بیٹا دیکھ یہاں حسن کی نشانی قاسم کی جمالی تربتی بھی جام شہادت پر نوش کرے گی اے بیٹا دیکھ لیکھ تیرا بھان جا اولو محمد جام شہادت کو پینے کے دانبے یہاں ان کے جسم پر کپڑا ڈال دیا جائے گا اور تیری بہن زیند کبھی اسغر کو دیکھے گی کبھی اولو محمد کو دیکھے گی اے بیٹا دیکھ تو بھی میدانے کرب بلا میں رہے گا تیرا بہادر سپاہی وہ بھی شہید ہو دائیں گا اے بیٹا دیکھ وہاں تیرا کربی بھی شہید ہو دائیں گے مسلم بن آسدہ بھی شہید ہو دائیں گے اے بیٹا لیکن تو یہ مستو چلا کہ وہاں ہم نہیں ہوگے سارے منظر کو ہم دیکھیں گے یزیدیوں کی تبارے چلیں گی بیٹا یزیدیوں کی اندیا چلیں گی بیٹا یزیدیوں کی برچیاں چلیں گی بیٹا یزیدی لوگ سلم و ستم کی ہمائیں چلائیں گے چانہ ایرہو پہ پانی دیا جائے گا سریندو پرند کو پانی دیا جائے گا مگر میرا کلمہ پہلے والے میری نوا سے ہی کو ایک بود پانی نہیں دے گے اے بیٹا ایسے موقع پر تجھے صبر کرنا ہے اور صبر کے معاملات میں رہ کر کے جانے شہادت کو نوش کرنا ہے چنانچہ امام حسین سے نبی یہ دوہاں دہتے ہیں اے بیٹا دیکھ یہاں تیرا خیمہ نصب ہوگا مگر خیمے جو نصب ہوگے ان خیموں میں تیری شہادت کے بان میں خیموں کو آگ لگا دیا جائے گا تیرے امام تیرے بیٹے زیو عابدین کے ہاتھ میں ہمکری پاؤں میں پیری ڈال دی جائے گی اے بیٹا دیکھ گھبرانا نہیں اور ایسے حال میں زینب کے زینب کے سر سے رپٹے کھیچ لیے جائیں گے پاک پاس خاتونوں کو سمائیہ چاہے گا بیٹا صبر کرنا ہمت رکھنا اور امتحان دینے کی پوری کوشش کرنا اے بیٹا تو یہ نہ سوچنا کہ تیری شہادت کے بان میں دین خدم ہوگا نہیں نہیں بلکہ تیری شہادت کے بان میں دین زندہ ہوگا اور دنیا نے یہی دیکھا ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بان میں دین بھی زندہ ہوا ہے امام حسین بھی زندہ ہوا ہے کھر کھر میں حسین نظر آ رہے ہیں اور امام حسین کی شہادت کے بان میں یزید مر گیا یزیدیت بھی خدم ہو گئی ہے اور آقا حسین کے چاہرے ماننے والے پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ حسین آزم نے کام کیا ہے تو طبیعت کے لیے کام نہیں کیا ہے حسین آزم نے کام کیا ہے تو نانا کی شریعت کے لیے کام کیا ہے امام حسین ردی اللہ تعالیٰ نے اپنے نانا کے مزار پر سلام پیش کر کے گھر کی جانب آ رہے ہیں خواتین حرم جو ہیں گھر کی سب جمع ہیں سامانوں کو سب نے جمع کر لیا اب نکلنے کی باری آتی ہے مدینہ شریف کی عورتیں بچیاں اور مرد نوجوان سمنا کر رہے ہیں حسین آزم مت جائیے حضرت محمد بن حنفیہ جو علی شیر خدا مشکر کشا کے دوسرے صحبزادے ہیں جو حضرت امام حسین سے عمر میں چھوٹے ہیں پنولے کا بھائی آپ جانے کا ارادہ بنا تو لیے ہو لیکن ٹھہرے ہو ہماری طبیعت کچھ علیل ہے طبیعت بہا ہو جائے تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں گے مدر امام حسین نے کہا نہیں ہمارا ٹھہرنا بہتر نہیں ہے یہاں سے ہم نکل کر کے مکت المقرمہ کے شہر میں جانا چاہتے ہیں وہاں استخارہ ہوگا جو رب جاہے گا وہ ہم کریں گے کسی تیاری میں گھر والوں کو آپ نے تیار کیا اور نکلنے کی تیاری ہوتی ہے کیسا سما رہا ہوگا کیسی قیفت رہی ہوگی آج حاجیوں سے پوچھو عمرہ کرنے والوں سے پوچھو مدینہ شریف جانے والوں سے پوچھو جو آنٹھ دن رہ کر چالیس وقت کی نمازیں پڑھ کر کے آتے ہیں ان کی آنکھیں روتی ہیں دل روتا ہے اور بار بار یہ کہتے ہیں الہی دکھا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تریر رحمت پرستی ہے آج آقا حسین کے دل پر کیا گزر رہا ہوگا جہاں ان کے لانا کے مزار ہے جہاں ان کے ماں کی تربت ہے جہاں حسرِ مصطبا کو دفن کر دیا گیا ہے جہاں بھائی جہاں مامو کا مزار ہے ان سب کو چھوڑ کر کے آج حسین کو جانا پر رہا ہے ایک عزیم اتفاق ہے جب مکہ کے لوگوں نے نبی دو جہا کو ستایا تھا تو ہم سب کے مصطفانی مکہ شریف سے حضرت کر کے مدینہ میں آگے قیام کیا تھا اور آج یسیدیوں نے جب ستایا ہے تو نبی کا نمازہ مدینہ شریف چھوڑ کر کے مکہ تل مکرمہ کی جانے کی تیاری کر رہا ہے عجیب سی قیفیت ہے عجیب سا سنا ہے عجیب سا ماہول ہے اور اسی ماہول کے اندر یہ قافلہ نکلنے کی بلکل تیاری میں ہے انشاءاللہ الرحمن کل سے یہاں سے گفتبو آگے ہوگی اور ہم اور آپ مدینہ شریف سے لے کر کربو بلا تک کے نورانی منظر کو سمات کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ سارے ایجازات و اکرامات اور راستے کے کرامات جو ہوئے تھے میدان کربو بلا چاہتے وقت امام حسین کی ذات ادھار سے اور ہم سب کے آقا حسین نے مدینہ شریف سے نکلتے وقت کس طرح مدینہ شریف کو سلام پیش کیا ہے وہ قیفیت انشاءاللہ الرحمن کل پیش کی جائے گی وقت پورا ہوا بات بہت باقی ہے یہ قصہ رتی فبیدہ تمام تھا جو کچھ بیا ہوا آغازی بات تھا اس تغفر اللہ ربی میں نے کل ازم بیوات کو یہ لے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ